دو ہزار تئیس کی شاید سب سے بڑی نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں پتھان فلم کے بعد یش راج فلمز اب پہلی دفعہ ٹو ہیرو فلم بنانے جا رہے ہیں اور وہ بھی ٹائگر اور پتھان کو لے کر یعنی اس دفعہ سلمان خان اور شارو خان ایک دوسرے کے خلاف فلم میں دیکھے جائیں گے جیسا کہ سوپر مین ورسز بیٹ مین میں دیکھنے کو ملا اسی طرح اب ٹائگر ورسز پتھان میں بھی دیکھنے کو ملے گا جسے ریلیٹیڈ بڑی ایکسائٹنگ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں شیئر کرتے ہیں انڈیا میں فائنلی پروپر مارول ٹائپس فلم بننے جا رہی ہیں جس میں بولی وڈ کے دو بڑے سوپر سٹارز سلمان خان اور شارو خان ایک دوسرے کے خلاف ایکشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس سے پہلے ہمیں تیس سال پہلے کرن ارجن فلم میں کنگ خان اور سلو بھائی ایک ساتھ مین لیڈ میں نظر آئے اور اب دوبارہ ایش راج فلمزیں ان دونوں جائنٹس کو بڑے پردے پر دکھانے جا رہے ہیں پتھان فلم میں شارو خان تو مین لیڈ میں نظر آئے مگر سلمان خان مین لیڈ میں نہیں تھے بلکہ ایک کیمیو رول میں نظر آئے لیکن اب اس نئی ٹو ہیرو فلم کی کہانی میں دونوں خان سمیں مین لیڈ میں نظر آنے جا رہے ہیں اس ٹو ہیرو فلم کی کہانی فائنلائز کر لی گئی ہے اور یہ پہلی پروپر پتھان ورسس ٹائگر فلم ہوگی کیونکہ پتھان فلم میں ٹائگر پتھان کو بچانے اور سپورٹ کرنے آتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ پتھان اور ٹائگر ایک ہی ٹیم میں ہوتے ہیں لیکن اب اس ٹو ہیرو فلم میں یہ دونوں خان الگ الگ ٹیموں میں ہوں گے اور ایک دوسرے کے اوپوزٹ فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جیسا کہ ہمیں آئرن مین اور کیپٹن امریکہ میں دیکھنے کو ملا اس فلم کی کہانی عدیتی چوپڑا نے خود بھی لکھی ہے اور اس وقت یہ شراج فلمز ٹائگر 3 کو دیوالی پر ریلیس کرنے کی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں جبکہ ٹائگر ورسس پتھان کی سکرپٹنگ پر بھی مکمل کام شروع ہو گیا ہے اب پتھان اور ٹائگر کے علاوہ ردی گروشن اور ٹائگر شروف بھی یہ شراج فلمز کے سپائی یونیورس کا حصہ ہیں اور ہمیں کبیر پتھان اور ٹائگر کی طرح یہ شراج کی آنے والی سپائی موویز میں بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں پتھان فلم کے رائٹر نے ریسیٹلی ریویل بھی کیا کہ ٹائگر فرنچائز میں کام کرنے والی زویا اور پتھان میں ایکشن کرنے والی روبینا ہمیں ایک ساتھ فلم میں نظر آ سکتے ہیں اور اب فائنلی انڈیا کی سب سے بڑی ٹو ہیرو فلم بننے جا رہی ہے جسے پوسیبلی دوہزار پچیس میں ریلیز کیا جائے گا کیونکہ بیک ٹو بیک سلمان خان اور یہ شراج فلمز سپائی موویز نہیں بناتے آئے جیسا کہ ایک تھا ٹائگر فلم دوہزار بارہ میں ریلیز ہوئی جس کے پانچ سال بعد دوہزار سترہ میں ٹائگر زندہ ہے فلم ریلیز کی گئی اور اب ٹونٹی ٹونٹی تھری میں یعنی پورے پانچ سال بعد اس فرنچائز کا تیسرا پارٹ ریلیز ہونے جا رہا ہے تو سلو بھائی تو پانچ پانچ سال کے بریک کے بعد سپائی فلمز بنا رہے ہیں اسی طرح یہ شراج فلمز نے بھی دوہزار سترہ میں ٹائگر زندہ ہے ریلیز کرنے کے بعد پورے دو سال بعد دوہزار انیس میں ایک اور سپائی فلم وار بنائی جس میں حریتک روشن، ٹائگر شروف اور وانک پور کو کاسٹ کیا گیا یعنی کم از کم یہ شراج فلمز بھی دو سال کا بریک لیتے آئے ہیں اسی لیے کم از کم ہمیں دو سال کے بریک کے بعد 2025 میں ہی یہ پتھان ورسس ٹائگر 2 ہیرو فلم دیکھنے کو ملے گی